موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام براسٹریک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ادنان یاکوب پاکستان ایک کشک ایک جنون کے سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام جسے ہم نے منقید کیا ہے دیفنس لائبری آڈیٹوریم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ سے پہلے اپنی یونیورسٹیز اور کالوجزز میں اپنے نوجوان بچوں سے باتیں کرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں آج ہم آپ سے بھی سوال لیں گے اور آپ سے سوال کریں گے کہ جو پہلے جب ہم بچوں سے بات کرتے تھے تو بچے ہم سے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کون سا پاکستان دیا ہے یہاں نہ امن ہے یہاں نہ سکون ہے نہ ہماری معیشت ٹھیک ہے ہم تو اس پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان کیوں بنایا تھا ہم یونیٹڈ انڈیا میں رہتے تو خوش رہتے پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کیا مطلب اس بات کا کہ پاک سر زمین شاد بات کشور حسین شاد بات تو نشانِ عزمِ عالی شان اے عرضِ پاکستان اے مرکزِ یقین شاد بات یہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا پاک سر زمین کا نظام قوتِ اے قوتِ عوام قوم ملک سلطنت پاہندہ تابندہ بات اور جب ہمیں یہ بشارت دی گئی تھی کہ سایہِ خداِ ذوالجلال وہ سب کہاں گم ہو گیا ہمارا دیکھئے آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہاں سے ہم نے پاکستان کو اگر آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جانا ہے نا تو ہمیں اس کو 1948 میں واپس لوٹانا پڑے گا وہ جگہ جہاں سے ہم اپنی راستے کو بھول گئے تھے آئیں بتائیں کہاں راستے کو بھولے تھے ہم کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے قائد آزم محمد علی جنہ as the governor general preside کریں گے ADC قائد آزم سے یہ پوچھتا ہے کہ سر چائے سرف کی جائے یا کافی قائد آزم جلال میں آ جاتے ہیں کیا یہ وزیر گھر سے کھا کے نہیں آتے کیا کیا بیت المال کی پیسے میں اسے ان کو کھلایا جائے گا کچھ سرف نہ کیا جائے سوائے پانی کے چند دنوں کے بعد governor general house کے لیے تقریباً چالیس روپے کا فرنیچر خریدا جاتا ہے قائد آزم ایک لسٹ منگواتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سامان خریدا ہے اس میں ایک کرسی ہوتی ہے جو محترمہ فاطمہ جنہ کے لیے آتی ہے اس پر نشان لگاتے ہیں اس کے پیسے فاطمہ جنہ سے لو چند سامان قائد آزم کے ذاتی استعمال کے لیے ہوتے ہیں اس پر لکھتے ہیں کہ اس کے پیسے میرے اکاؤنٹ سے کٹو ہاں جو governor general house کا سامان ہے اس کے پیسے بیت المال سے لیے جائیں مگر آئندہ اتنا خرچہ نہ کرنا قائد آزم کے ایک اے ڈی سی نے ان کے آگے ایک وزٹنگ کارڈ رکھا جس پر ایک صاحب کا نام تھا جو ملنا چاہتے تھے اور نیچے لکھا ہوا تھا brother of قائد آزم محمد علی جنہ قائد آزم نے اس وزٹنگ کارڈ کو اٹھایا پھار کے پھیک دیا اور قائد آئندہ اس کو متحمد ملوانا کبھی ریلوی لائن پر پھاٹک بند تھا آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی آپ کے ڈرائیور نے آگے بڑھ کر پھاٹک والے سے کہا دروازہ کھول دو قائد آزم نے گزرنا ہے قائد آزم جلال میں آ جاتے ہیں فرماتے ہیں اگر میں نے قانون کو توڑا تو پھر اس ملک میں اس کی پاسداری کون کرے گا زیارت میں شدید سردی تھی آپ کے ڈاکٹر آپ کے لئے گرم موزے لے کر آتے ہیں قائد آزم پوچھتے ہیں کتنے کے فرمایت دو روپے کے قائد آزم سکتے میں آتے ہیں نہیں اتنے مہنگے موزے ایک غریب ملک کے حکمران کو جائز نہیں ہیں ڈاکٹر نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی سریعا آپ کے اپنی ذاتی فنڈ سے لئے گئے ہیں کہتے ہیں کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اپنی جیب سے اتنے مہنگے موزے خرید کے پہنوں ان کو واپس کرتا ہوں آپ زیارت میں ہی تھے تو ایک نرس آپ کے پاس آتی ہے اس کی خدمت مسلسل قائد آزم کی خدمت کر رہی ہے پوچھا بیٹا تیرے لئے میں دعائے خیر دی اس کو تو خود کہنے لگی درہا بے تکلف ہوئی کہ سر میں پنجاب سے ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ پہنچی ہوں مجھے اگر واپس پوسٹنگ کر دی جائے پنجاب میں تو میرے لئے آسان ہی ہو جائے گی قائد آزم سوچتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹا پوسٹنگ کرنا وزارت صحت کا کام ہے گورنر جنرل دخل نہیں دے گا اس میں خواتین و حضرات میری بہنوں بھائیوں بزرگوں ہمیں انیس سو اٹالیس کا پاکستان واپس چاہیے اگر ہم اس کو اکیسویں صدی میں آسمان کی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں ہمارا وہ پاکستان کہ جب لیاقت علی خان سے کہا گیا کہ اسرائیل کی ریاست نے کہ ہم آپ کو بے انتہا دولت روپیہ پیسہ اور جو کچھ آپ چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے پاکستان اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لے تو لیاقت علی خان فرماتے ہیں ہماری آبرو بکنے کے لیے نہیں ہیں ہمیں انیس سو اٹالیس کا پاکستان واپس چاہیے آج پریزنٹ ہاؤس کا صرف کچن کا خرچ اور اس کے سیکیورٹی اور اس کے باڈی گارڈز کا خرچ تقریباً بیس کروڑوں پیس سال ہے پرائم منیسٹر کے وہ رشدار جنہوں نے ان کی شکل زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی وزٹنگ کارڈ چھپاتے ہیں برادر آف پرائم منیسٹر سو انسو برادر آف پریزنٹ سو انسو اور بیت المال کے پیسے پر جو ایاشیوں برائیاں اور بدکاریاں کی جاتی ہیں ناقابل بیان ہے ہم سب گواہ ہیں اس بات کے جب ملک کے حکمران جب ملک کے سربراہان جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی امانتیں دی جاتی ہیں جب وہ اس میں خیانت کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب کے طور پر جو انام کے طور پر وہ میشت ٹھیک کرتا ہے اور لوگوں کو امن اور سکون دیتا ہے پھر عذاب کے طور پر میشت بھی تباہ کرتا ہے اور آپس میں فساد کا مزہ چکھا دیتا ہے لَيْلَا فِي قُرَيْشِنْ اِلَا فِهِمْ رَحْلَةَ الشِّطَائِ وَالصَّيْفِ فَلْيَابُدُ رَبَّهَذَ الْبَيْدِ اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوِمْ بدترین لائن آرڈر اللہ کے بندے اس بات سے نہیں گھبراتے کہ ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ جب ملک میں قہت الرجال ہوتا ہے حکمرانوں کے صرف ہاتھ صاف ہونا ضروری نہیں ہے ان کے دل و نگاہ پاک ہونا بھی ضروری ہے اور یہاں کے حکمرانوں کے تو ہاتھ بھی پاک نہیں ہیں لیکن اس تمام تاریخی کے باوجود ایک بشارت آپ کے لیے ہے کہ ایک شاندار تقدیر اس پاکستان کی لکھی جا چکی ہے ہم نے اپنے اللہ سے کیے وعدے کو بھلا دیا ہمیں اس کی چوٹ لگی ہمیں اس کی سزا لگی ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اس کے بعد ہم جانتے ہیں بہت مشکلات تھی پاکستان معاشی طور پر تباہ ہوا تھا جو ہمارا اشرافیہ تھا وہ کٹ گیا پاکستان بناتے ہوئے چالیس لاکھ مسلمان جب پاکستان بناتے ہوئے کٹے تو عالمیں ہند کی اس پورے خطے کے عالی ترین مسلمان اشرافیہ پڑھے لکھے نوجوان دانشور علماء ڈاکٹرز سائنٹرز کاٹ دیے گئے تھے جو قہد پڑھا یہاں پہ وہ قہد الرجال ہوا ہمارے وہ لوگ بزرگ جنہوں نے جنون اور عشق سے پاکستان بنایا انیس سو چالیس میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ فیصلہ نہیں تھا اس وقت خدا نے خود پوچھا تھا بندوں سے کہ بتا تمہاری رضا کیا ہے اور بندوں نے اپنی رضا کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس برعظمے سے ایک ملک نکالیں گے اور یا اللہ اگر تُو نے ہمیں ایک ملک دیا ہم اس میں تیرے نظام کو نافذ کریں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا جو اس کی تکمیل تھی پاکستان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قانون اور سنت کے مطابق ہم یہ نافذ کریں گے وہ نہیں کر پائے اور مقافات عمل بہت سخت ہیں سخت ہیں فطرت کی تازیریں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ناظرین چھوٹی چھ بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے موسیقی